اگر آپ روزانہ ایک سیب کھاتے ہیں تو ڈاکٹر کو اپنے آپ سے آپ دور رکھتے ہیں یہ انیس سو تیرہ سے یہ کہا جاتا ہے لیکن حقیقت میں اٹھارہ سو چھاسٹھ میں ایک جملہ تھا جو پہلی دفعہ انگلینڈ میں میکزین کے اندر چھپا تھا اور وہاں سے یہی جملہ پھر نکالا گیا تھا وہ جملہ کیا تھا وہ جملہ ایسے تھا مطلب کیا ہے اس کا کہ راہ اس وقت اٹھارہ سو چھاسٹھ میں یہ لکھا گیا کہ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے ایک سیب کھا لیتے ہیں تو صبح جو ڈاکٹر اپنی روزی کمائے گا روٹی کمائے گا ایک بیمار کو چیک کر کے تو آپ اس میں کمی کر سکتے ہیں یا اس کو روک سکتے ہیں کمانے سے مطلب آپ بیمار نہیں ہوں گے تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے کہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ یہ جو میرے تینوں چینلز ہیں ان کا ایک ہی بنیادی مقصد ہے کہ پریونشن کہ یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ شوگر ہے برل پیشر ہے ہارٹ اٹیک ہیں کولیسٹرول کا زیادہ ہونا ہے اوبیسٹی ہے تو یہ وہ بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے لوگ آئیسیوز میں داخل ہوتے ہیں ہاسپیٹلز میں داخل ہوتے ہیں اور میں ایک ایسا ڈاکٹر ہوں کہ جس نے مسلسل دس سال آئیسیو میں کام کیا ہے اور ان بیماریوں کی تباہ کاریوں کو بہت قریب سے دیکھا اور اس کے بعد پھر یہ چینلز بنائے تاکہ پریونشن کی طرف لوگوں کو لے کے جایا جائے کہ اگر کچھ کام ایسے آپ کرتے ہیں کہ جس سے آپ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو سمجھنے میں یہ فریز یہ جملہ کہ این ایپل اڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے کہ اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی لیکن کیا یہ سائنسی طور پر ایک ثابت شدہ یا ٹھیک بات ہے یا غلط بات ہے کہ آپ سیب کھائیں گے اور اس سے آپ کو فائدہ ملے گا اور آپ بیماریوں سے دور رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ زیادہ سیب کھانے کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے اور کیا ایک سے زیادہ سیب کھانے سے آپ کو صحت ملتی ہے یا نقصان ہوتا ہے دوستو اس بحث کے شروع میں ہی میں ایک ایسا فیکٹ بتا دیتا ہوں جس سے آپ کی توجہ اس ویڈیو میں زیادہ ہو جائے گی ایک بڑی سٹڈی کو ریویو کیا گیا اور پتہ یہ چلائی اور یہ سائنسی سٹڈی تھی کہ وہ لوگ جو ایک سیب روزانہ کھاتے ہیں ان میں اٹھائیس فیصد ٹائپ ٹو ڈائیابیٹیز میلائٹس یا شگر ہونے کے چانسز کام ہوتے ہیں بہنسبت ان لوگوں کے جو ایک سیب روزانہ نہیں کھاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس بات سے آپ کی توجہ زیادہ ہونی چاہیے ایک میڈیم سائز کا جو سیب اگر آپ لیتے ہیں اور اس کی نیوٹریشن پر نظر دھڑاتے ہیں کہ آخر اس میں ہوتا کیا ہے تو ایک میڈیم سائز کے اس سیب کے اندر کیلوریز آپ کو پچانویں ملتی ہیں کاربو ہائیڈریٹ آپ کو پچیس گرام ملتا ہے فائبر آپ کو چار اشاریہ پانچ گرام ملتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر وائٹیمن سی ہے کوپر ہے پوٹیشیم ہے وائٹیمن کے ہے دیکھیں کچھ انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جسم کا نام کوئرسیٹین ہے کیفین ہے اور اپی کیٹیچن ہے لیکن یہ انٹی آکسیڈنٹ سے کہیں زیادہ جو وائٹیمن سی موجود ہوتا ہے سیب کے اندر یہ بہت زبردست انٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتا ہے اور آپ کے جسم کے اندر جو اکسیجن فری ریڈیکلز بنتے ہیں جو آپ کے مختلف قسم کی بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں تو ان کے اثرات کو کم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے سیب کے اندر موجود یہ وائٹیمن اب اگر ہم جائزہ لیں کہ جو ہمارے دل کی صحت ہے اس کے لیے سیب ایک اچھی چیز ہے کہ نہیں تو سیب کے دو بڑے اہم کردار ہیں آپ کے دل کی صحت کے لیے ایک تو اس کے اندر فلیونائٹز ہوتے ہیں جو کہ بہت زبردست انٹی آکسیڈنٹ ہیں آپ کے جسم کے اندر جو سوزش ہوتی ہے انفلمیشن ہوتی ہے اس کو کم کرتے ہیں اور یہ انفلمیشن بہت سارے لوگوں میں دل کی وجہ بنتی ہے تو اس لیے دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں اور دل کی صحت بہتر ہو جاتی ہے اس کے ساتھ اس کے اندر جو فائبر ہوتا ہے وہ اچھے والا فائبر ہوتا ہے جس کو ہم سالوبل فائبر کہتے ہیں یہ وہ فائبر ہے جس کی موجودگی کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ جو کلیسٹرول ہے آپ کے جسم میں وہ کام ہوتا ہے آپ کی آنتوں سے کم کلیسٹرول جو ہے آپ کے خون کے اندر جاتا ہے اور اسی طرح سے بلڈ پیشر کے اوپر بڑا مصبت اثر دیکھا گیا ہے سالوبل فائبر کا کلیسٹرول اور ہائی بلڈ پیشر دو بہت بڑے رسک فیکٹر ہیں دل کی بیماریوں کے تو یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اگر وہ لوگ جو سیب ایک روزانہ استعمال کرتے ہیں تو ان کی دل کی صحت بہتر ہے اور اسی طرح سے دوستو جو سیب ہوتا ہے اس کے اندر فلیوینائٹز اور انٹی آکسیڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جو ہمارا جسم میں کینسر ہوتے ہیں مختلف قسم کے تو اس میں فری ریڈیکلز کا بڑا کردار ہے یہ انسٹیبل ایلیمنٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے جسم کے مختلف سیلز کو اس طریقے سے نقصان پہنچاتے ہیں کہ یہ بنیاد ڈال دیتے ہیں کینسر کی اکتالیس جو سٹیڈیز ہوئیں ان کو ریویو کیا گیا ان کا بعد میں جائزہ لیا گیا تو پتا چلا کہ وہ لوگ جو سیب کا روزانہ استعمال کرتے تھے تو ان کے اندر جو فیپڑوں کا کینسر ہے وہ کام دیکھا گیا اسی طرح سے ایک اور بڑی سٹیڈی تھی اس کے جائزے نے بھی یہ ثابت کیا کہ کولوریکٹل کینسر یعنی بڑی آنٹھ کا جو کینسر ہوتا ہے پخانے کی جگہ کا بھی جو کینسر ہوتا ہے تو اس میں بھی کمی دیکھی گئی ان لوگوں میں کہ جو سیب کا استعمال کرتے ہیں دیکھیں سیب کا استعمال ہو سبزیوں کا استعمال ہو یا باقی پھلوں کا استعمال ہو ہم سب کو پتا ہے کہ یہ انٹی آکسیڈنٹ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور انٹی آکسیڈنٹ کا بنیادی جو کام ہے وہ آپ کے جسم کے اندر ہی موجود عمر کے بڑھنے کے ساتھ جو فری ریڈیکلز ہیں وہ بڑھتے ہیں اور ان کا جو توڑ ہے وہ انٹی آکسیڈنٹ آپ کے جسم میں کام ہوتا ہے تو جب آپ باہر سے کوئی ایسی چیز کھائیں گے جس کے اندر انٹی آکسیڈنٹ ہیں تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو کینسر جیسے جو موجود مرض ہے اس کا رسک بھی کام ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی جو سیب کے استعمال سے آپ کو دوسرے فائدے ملتے ہیں جو سائنسی طور پر جس کے اوپر بہت زیادہ سٹیڈیز بھی ہوتی ہیں تو جیسے دمہ کے جو مریض ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے وہ لوگ جو ہڈیوں کی کمزوری سے بچنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو ایک مضبوط ہڈیاں چاہتے ہیں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے اسی طرح سے اگر آپ اپنی منٹل پاور کو میموری کو ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں تو سیب ایک اگر آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی ذہنی صلاحیتوں میں فائدہ دیکھا گیا ہے اور اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر فائبر ہوتا ہے ایک میڈیم سائز کا اگر آپ سیب لیں گے تو اس کے اندر ساڑھے چار گرام فائبر ہوتا ہے اور یہ جو فائبر ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو کافی دیر تک احساس رہتا ہے کہ بھوک آپ کو نہیں لگے گی آپ کے اندر کیلوریز رہیں گی آپ کو انرجی ملی رہے گی جب آپ کو بار بار بھوک نہیں لگے گی تو ایک منچنگ کا لفظ ہوتا ہے کہ آپ مو نہیں ماریں گے بار بار نہیں کھائیں گے چیزوں کو کیونکہ وہ جو منچنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو وزن بڑھتا ہے تو سیب کا جو استعمال ہے بقاعدہ ایک اگر آپ روزانہ بھی لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا جو وزن ہے وہ نارمل رہتا ہے یا ویٹ لاؤس میں آپ کو بہت مدد ملتا ہے اور شگر کا تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ سائنسی طور پر شابت شدہ ہے 28 فیصد type 2 diabetes ملائٹس کے چانسز کم ہیں انہوں لوگوں میں جو روزانہ ایک سیب کا استعمال کرتے ہیں اب آپ نے دیکھا ہے کہ اس ویڈیو میں میں نے ایک سیب کے بارے میں کتنی اچھے اچھی باتیں بتائی ہیں کہ اگر آپ ایک سیب روزانہ کھاتے ہیں تو اس کا آپ کو نقصان نہیں ہے لیکن آپ کو یہ تمام فائدے ملتے ہیں جو اس ویڈیو میں میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں تو آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے بات کہ اگر اس کا اتنا ہی فائدہ ہے تو ہمیں تو پھر بہت زیادہ یعنی سیب کھانے چاہیے یا پانچ کھانے چاہیے دس کھانے چاہیے سیب ایک دن میں اب اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے اس کی ڈاؤن سائیڈ کیا ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے دوستو اچھی سے اچھی جو چیز ہے وہ بھی بہت زیادہ اگر آپ مقدار میں لیں گے تو اس کا نقصان ہوتا ہے جو سیب ہوتا ہے اس کے اندر فائبر ہے ساڑھے چار گرائم ایک میں کے اندر فائبر ہے کوئی بھی پھالی یا سبزی اگر آپ کم مقدار میں زیادہ لے لیتے ہیں جس کا کم زیادہ فائبر آپ کے جسم کے اندر اندر کم ٹائم پہ چلا جائے گا تو اس سے آپ کو گیس بنے گی اس سے آپ کو پیٹ کا اپھارہ ہوگا اس سے آپ کو سٹمک پین یعنی پین جو میدے کا درد شروع ہوگا تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے فائبر والی اچھی چیز بھی کھانی ہے تو اس کو کم مقدار میں لیں زیادہ میں لیں گے تو آپ کو جو یہ گیس کے مسئلے ہیں یہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ پھر لوگ کھانا ہی بند کر دیتے ہیں اس کو تو مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی کین ایپل اے ڈے کیپس تا ڈاکٹر اوے کا اصل مطلب کیا ہے آپ کو شگر نہیں ہوگی تو آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے ایک امپلیکیشن نہیں آئیں گی تو اس لیے یہ جو جملہ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے فائلو کرنا ہے آپ کو پتہ ہے اس چینل پر سنگی ویڈیوز ملتی رہتی ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اگر نہیں کیا ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے شیئر کا آپشن اس کا ضرور استعمال کریں دو سو رشتہ داروں سے ویڈیو شیئر کرنے کے لئے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں